اسی کے دیہائی میں جب شغفتہ ایجاز کا پہلے ڈراما ریلیس ہوا تھا تو اس ڈرامے سے شغفتہ ایجاز بہت زیادہ سپر ہٹ ہو گئی تھی لیکن اتنی شورت کے باوجود کیوں شغفتہ ایجاز نے ڈراما انڈریسٹریز کو خیر آباد کہا اور پاکستان ایئر ہوسٹیز میں جاپ کرنے لگ گئی تو آخر کیا وجہ تھی تو میں آپ سے سب بتاؤں گا دوستو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیگر اوپن کر دیجئے گا تاکہ آنوائی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ایئر لائن میں ایسا کونسا واقعہ پیش آیا تھا جس سے ان کی زندگی بلکل مختلف ہو گئی تھی اور انہوں نے کس سے شادی کی تھی اور آخر کون تھا وہ اور اطلاق کیوں ہوئی تھی تو ناظرین شغفتہ ایجاز 18 سال کی تھی تو انہوں نے برازیل کے ایک شخص سے شادی کر لی تھی اور اس کا مذہب بھی اسلام تھا اور دوستو کچھ ہی سال بعد انہوں نے ان کے درمیان لڑائی ہوئی اور دیکھتے دیکھتے تلاق ہو گئی تھی اور دو سال بعد ڈائریکٹر یہیہ نے شغفتہ ایجاز کو پرپوز کر دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے ان دونوں کی اپس میں شادی ہو گئی اور دوستو حال ہی میں شغفتہ ایجاز کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور دوستو بہت ہی زیادہ انتہائی غلط غلط کمیٹس ملیں اور کیونکہ ویڈیو بھی غلط تھی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی مہینے میں تقریباً تین سے چار ویڈیو لیکڈ ہو چکے اللہ اکبر دوستو اور دوستو آج کے لیے صرف اتنا کافی ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ اپنا خیر رکھیجئے اسلام علیکم